عام مسلمانوں کی زیارت کرنا عام مسلمانوں سے ملنا اس کے اندر کوئی بھی مسلمان ہو سکتا ہے جس سے ہم جا کر ملیں یہ زیارت بھی واجب میں سے ہو جاتی ہے اس لئے کہ اس کے بھی بہت سارے فائدہ جو ہے حدیث کے اندر آتے ہیں صحیح مسلم کے ایک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں عام مسلمان سے ملنے جانے کے فائدہ کیا ہے اس کو بھی مدنہ سمجھتے ہیں عام مسلمانہ کیا ماں باپ ہو گئے رشدار بتا دی آپ نے پڑوسی بتا دی سب عام رشداروں کیوں لارے آپ آئیے اس کے بھی فائدہ ہے مطلب ملنا اور ملاقات کرنا اہمی ہے عام مسلمان سے ملاقات کے فائدے صحیح مسلم کے لئے آپ نے فرما ایک آدمی نے کسی گاؤں میں رہنے والے اپنے ایک بھائی کی زیارت کی ایک آدمی نے گاؤں میں کسی آدمی اپنے بھائی کے مطلب ایک مسلمان کی زیارت کی نیت کی اس کے لئے گیا اللہ تعالی نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ بھیج دیا وہ اس سے ملاقات کی فرشتے نے اور پوچھا کہاں جا رہے ہو ایک آدمی نکلا اور ایک گاؤں میں جا رہا ہے اپنے بھائی سے زیارت کرنے کے لئے ایک مسلمان کی زیارت کرنے کے لئے اللہ نے ایک فرشتہ راستے میں بھیج دیا اور فرشتے نے آ کے راستے میں کیا کیا اس کو اور پوچھا کہاں جا رہے ہو وہ کہنے لگا میں اس گاؤں میں جا رہا ہوں ایک مسلمان بھائی رہتا ہے وہ اس کا سگا بھائی نہیں ہے رشتہ دار بھی نہیں ہے ایک مسلمان سے ملنے جا رہا ہے کسی مسلمان سے کسی وجہ سے تو اس نے کہا میں ایک مسلمان سے اپنے جو ہے ملنے جا رہا بھائی سے ملنے جاتا ہوں وہ وہاں رہتا ہے تو جو ہے میں اس کی جو ہے زیارت ملاقات کرنے کے لئے جا رہا ہوں فرشتی نے پوچھا کیا اس پر اس کا تم پر کوئی احسان ہے جسے چکانے جا رہے ہو کیا اس آدمی نے جو گاؤں میں تو ملنے جا رہے ہو اس نے کچھ احسان کیا تھا جس کو ادا کرنے جا رہے ہو تو کہا نہیں میں نے اسے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں تو اس انسان نے کہا کہ نہیں اس کا کوئی مجھ پر احسان نہیں ہے جس کو میں لٹانے جا رہا ہوں بس میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جاؤ اس عمل کے وجہ سے محبت کرتا ہوں تو اس فرشتے نے کہا میں اللہ کا بھیجاو فرشتہ ہوں اور تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ جس طرح تم اس شخص سے اللہ کے لئے محبت کرتے ہو اسی طرح اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگا ہے ایک عام مسلمان سے ملنے جا رہا ہے ریزن کو احسان چکانے نہیں جا رہا ہے وہ اس کا رشتدار بھی نہیں ہے بس وہ اللہ کے لئے ملنے جا رہا ہے دینی اعتبار سے ملنے جا رہا ہے کہ ارے ایک انسان ہے دین کا کچھ کام کر رہا ہے مل کیا جاتا ہوں ایک بھائی ہے کسی نے بتایا ایک ہی مسلمان گھر ہے چلو ملتے ہو جاتا ہوں اس بستی میں وہ اسے ایک مسلمان سے اللہ کے لئے مل رہے نا نہ وہ آپ کا رشتدار ہے نہ آپ کو احسان چکا رہے نہ وہاں جانے سے کوئی فائدہ ہے لیکن آپ جا رہے ہیں اللہ کے لئے ایک مسلمان بھائی سے تعلق تو عجر مل رہا ہے دیکھیں میں نے کہا نا ملاقات کے تو فائدہ ہی ہے کسی سے ملو کتنا بڑا فائدہ ہے عجر نبی عام مسلمان سے ملنے کا فائدہ اللہ محبت کرنے لگ جاتا ہے دوسری روایت